شنگھائی تابون تنظیم کا اجلاس وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج بھارت جائیں گے بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے بھی ہوئے ہیں اس دورے کو لے کر دورہ بھارت سے مطالق اعتماد ملیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا خالد مقبول صدیقی سراج الحق اور صدار اختر منگل سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شنگھائی تابون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے انہیں ان رہنماؤں کو اعتماد ملیا ہے شنگھائی تابون تنظیم کا اجلاس آج بھارت میں ہونے جا رہا ہے ایسے میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج بھارت روانہ ہو رہے ہیں سیاسی رہنماؤں سے ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں جس کے دوران دورہ بھارت میں اعتماد ملیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے خالد نکبول صدیقی سراجر حق اور سردار اختر منگل سے تلفونک رابطہ کر کے انہیں اعتماد ملیا چینی وزیر خارجہ کل سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے چینی وزیر خارجہ کن گینک کا احدہ سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا دو روزہ سرکاری دورہ ہوگا یہ پہلا دورہ ہوگا ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے چینی ہم منصب پاک چین سٹریٹیجک ڈائیلوگ کے چوتھے دور کی مشترکہ صدارت کرنے جا رہے ہیں سٹریٹیجک ڈائیلوگ ایک منظم طریقہ اکار ہے جس میں اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جاتا ہے ترجمہ کے مطابق پاک چین وزیر خارجہ دونوں ملکوں کے دمیان کسیر الجہتی تعاون کے لیے روڈ میپ دیگار کرنے اور اُبھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی منظر نامے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے الیکشن کمیشن نے نظریاتی درخواست دائر کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے پنجاب میں پولنگ کیے لیے چودہ مائی کی تاریخ واپس لینے کی استداء کر دی ہے جبکہ دوسرے جانب تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی رپورٹ عدالت عزمہ میں جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست سپریم کورٹ سے پنجاب میں پولنگ کے لیے چودہ مائی کی تاریخ واپس لینے کی استداء فرقین کی تعداد مکمل نہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا دیا تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی پی ٹی آئی کی چودہ مائی کو انتخابات کے فیصلے پر عمل درامت کی استداء الیکشن کمیشن نے نظر سانی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا ہے سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں عدالت قانون کی تشریح کر سکتی ہے قانون کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی وفاقی حکومت انتخابات کے لیے تاحال سیکیورٹی اور فنڈز بھی فراہم نہیں کیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرتے ہوئے چار اپریل کا فیصلہ موتل کرنے کی درخواست بھی کی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ ریجسٹرار آفس نے اتراز آیت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست میں پی ٹی آئی کے محمود رشید کا نام شامل نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے متفرق درخواست میں عدالت کو بتایا گیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تین ادوار ہوئے ایک روز الیکشن کرانے پر اتفاق ہوا لیکن تاریخ پر متفق نہ ہو سکے اب سپریم کورٹ ایکشن لے اور اپنے فیصلے کے مطابق چودہ مئی کو پنجاب اسیملی کے الیکشن کرائے متفرق درخواست میں گزشتہ رات مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کی تفصیلات بھی شامل ہیں اور کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہے بشرتے کے قومی اسیملی سندھ اور بلوچستان کی اسیملیوں کو چودہ مئی یا اس سے پہلے تحلیل کر دیا جائے حاضری استثناء کے درخواست مسترد عمران خناج حاضری یقینی بنائے اسلامت ہائی کورٹ کے جانب سے ہدایت جاری کی گئی عمران خناج پیش نہ ہوئے تو زمانت منصور کر دی جائے گی اسلامت ہائی کورٹ کے جانب سے بھی کلیر کیا گیا ہے ایمبلنس میں پیش ہونا پڑا تو بھی ضرور جائیں گے عمران خان کے وقیل کی عدالت میں یہ یقین دہانی عمران خان نے ہمیشہ عدالتوں کے احترام کیا ہے آج عدالت میں پیش ہوں گے شبلی فراز کی جانب سے بھی یہ تصدیق کر دی گئی ہے این پی کی زیر احتمام اے پی سی میں شریک جماعتوں نے آئین کا تحفظ یقینی بنانے ایک ہی روز انتخابات کرانے منصفانہ مدرب شواری اور نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا کونفرنس کا حلامیاں بھی جاری کر دیا گیا ہے مریم میراہی کی ریپورٹ عوامی نیشنل پارٹی کے زیر احتمام کل جماعتی کونفرنس پارلمانی بالا دستی کو یقینی بنانے کا عظم انتخابات کی تاریخ کا تعیون مذاکرات کے ذریعے کرنے کا فیصلہ منصفانہ مردم شماری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا مطالبہ کل جماعتی کونفرنس کے بعد مشترکہ پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں افتخار نے کہا کہ کل جماعتی کونفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھیں ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر نیامی ساقے میں شک تشکیل دیا جائے موجودہ سیاسی عدالتی اور اقتصادی بہران نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیا ہے سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلمانی بالا دستی کو خطراخلہ حق ہوں گے پارلمانی بالا دستی کو ہر صورت میں یقینی بنائے جائے سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلمان ہیں سیاسی فیصل عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالت کی بہران جنم لے گا عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے قانونسازی اور آئینسازی پارلمان کا اختیار نہیں ہے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا کہ جس دن نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اس دن سے ملک میں بہران شروع ہوا موجودہ حکومت سیاسی اور موشی بہران کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے این پی کی اے پی سی میں تیس سے زائد سیاسی جماعتوں نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نے کانفرنس میں شرکت نہیں کی وزیر دفاع خواج آصف نے ایوان میں خطاب میں کہا کہ پارلمانٹ فاؤنٹن آف ٹیمکریسی ہے عدالوں کو اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے آئین کی تشریح کرنے والوں میں تضادہ رہا ہے ہم عدلیہ کے نہیں حدود سے تجابس کرنے کے خلاف ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ قرارداد پاس کر کے ہاؤس کی کیمیٹی بنائے جائیں جو جسٹس منیر سے دیکھ کر آج تک کے معاملات کو دیکھے پاؤنٹن آف ٹیمکریسی یہ ہے پارلمانٹ ہم کوڑ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم ٹیرٹوریل جو پریس پاسنگ جو ہے وائلیشن جو ہے اس کے خلاف ہیں آئین اور قانون کی انٹرپیٹیشن جو وہ کر رہے ہیں جو ہم آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے جو ہم انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کلیش ہے یا ڈیفرنس ہے چار لاکھ کیسز پینڈنگ ہے یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے ذمہ داری جو ان کی ہے بیسیکلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے مقدمے نپٹانے ہیں کانسٹیوشنل رینگلنگ میں پھنسنے والی ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ مقدمے تو نپٹائیں اس کے بعد ہم سے بھی دستو کریبان ہو لیں لوگ پانسی لگ جاتے ہیں پانسی کے بعد جو ہے فیصلے آتے ہیں پانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں بری کیا گیا جب بھی آئین وائلیٹ ہوا ہے اس کے اوپر انگوٹے جو ہے ججز نے لگائے ہیں ریزولیشن کے ذریعے آپ جو کمیٹی بنا دیں سارے ہاؤس کی جو ہے ام اے رائی؟ جی بالکل ہاؤس کی کمیٹی بنا دیں کہ جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جیسٹس منیر سے لے کے ریسنٹ پاس تک جو ہے یا اس وقت جو حال ہے پریزنٹ جو ہے اس میں آئین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ڈسٹورشنز کی جا رہی ہیں کیا بائیلیشنز کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹل ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں زیادہ خیال کرتے ہوئے شاہد حکان عباسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جانب سے عدالتی اصلاحات بل سے مطالق پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مانگنا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اس پر ایک کمیٹی بنائیں جائے جو اس بات کا اجائزہ لے اور چیف جیسٹس صاحب کو یہاں بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ ریکارڈ کیوں مانگا ہے سپریم کورٹ میں ہاؤز کا ریکارڈ مانگا ہے تو اگر ریکارڈ مانگا گیا یہ بہت سیریس مسئلہ ہے یہ بات آپ ہاؤز کے سامنے رکھیں پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ریکارڈ دینا ہے یا نہیں دینا اور میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ایک کمیٹی آف دہ ہاؤز بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے اور یہاں پر چیف جیسٹس صاحب کو بلائے جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے کس مقصد کے لیے مانگا ہے یہ کوئی چھوٹا گوٹا معاملہ نہیں ہے یہ اس ہاؤز کی سپریمیسی اس ہاؤز کی سبرانیٹی کا مسئلہ ہے یہ ہاؤز وہ ہاؤز ہے جو اس سپریم کورٹ کا خالق ہے جو آئین ہم نے بنایا اس کے مطابق یہ سپریم کورٹ آپریٹ کرتا ہے اس لیے اس معاملے کو اس انجیزی سے لیا جائے جو ضرورت ہے اس معاملے کی پابلک اکاؤنس کمیٹی نے عدالت عظمہ کے زیرے التوہ آرڈٹ معاملے پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا کمیٹی شئیمن نور علم خان کا کہنا تھا کہ ہر طرف مسائل ہیں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کہا جاتا ہے ہاتھ ہلکا رکھیں اسلامباد سے ریپورٹ دیکھئے کورٹ اکاؤنس کے زیرے التوہ آرڈٹ کا معاملہ ریجسٹرار سپریم کورٹ پابلک اکاؤنس کمیٹی میں طلب ریجسٹرار کو سولہ مئی کو کمیٹی دلاس میں پیش ہونے کا نوٹس جاری ریجسٹرار نہ آئے تو وارنٹ جاری کروں گا چیئمن پی اے سی نور علم کے رمارک چیئمن پابلک اکاؤنس کمیٹی نور علم خان کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے دو ہزار دس گیارہ سے لے کر دو ہزار بیس اکیس تک کے زیرے التوہ آرڈٹ کے لیے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا پی اے سی ڈلاس کے دوران رکن کمیٹی ڈاکٹر ملک مختار نے کہا کہ ریجسٹرار کو نوٹس پر تو سٹے آرڈر ہو جائے گا جس پر چیئمن نور علم بولے اگر سٹے آیا تو میں دوبارہ طلب کروں گا پی اے سی چیئمن نے آڈیٹر جنرل کو صدر وزرعظم چیف جسٹس وفاقی بزراء ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کا تقابلی جائزہ پیش کرنے کی بھی حلائت جاری کی آگے بڑھتے ہیں خبر یہ ہے کہ وزارت پیٹرولیم نے برامدی شعبے کو گیس پر مزید سبسیڈی دینے سے انکار کر دیا وزارت پیٹرولیم نے کہا ہے کہ اپریل دوہزار تائیس کے بعد سے گیس پر سبسیڈی برامدی شعبے کے لیے روک دی گئی ہے ایس ان جی پیل کو لکھے گئے خط میں وزارت پیٹرولیم نے برامدی شعبے کو گیس پر سبسیڈی جاری رکھنے سے انکار کر دیا ہے وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ایس ان جی پیل آگرا کے ٹیرف کے مطابق گیس سپلائی کرے اپریل دوہزار تائیس کے بعد سے گیس پر سبسیڈی برامدی شعبے کے لیے روک دی گئی ہے وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ درامدی الین جی پر سبسیڈی دینے سے ایس ان جی پیل کی وصولیوں اور ادائیوں کے سسٹم پر اثر پڑے گا واضح رہے کہ ایس ان جی پیل نے وزارت پیٹرولیم سے پانچ برامدی شعبوں کے لیے چار ارب روپے کی سبسیڈی مانگی تھی ایس ان جی پیل نے یہ سبسیڈی درامدی الین جی کو مقامی گیس کی قیمت کے برابر رکھنے کے لیے مانگی تھی اور طوانائی بجت پلان کے تحت حکومت کا ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اصلاحات کا فیصلہ ٹرانسپورٹ طوانائی بجت پلان سے سرانہ دو ارب چالیس کرو لٹر تیل کی بجت ہوگی جبکہ فضا میں ستتر لاکھ ٹن کاربن کے اخراج کی مقدار بھی کم ہوگی اسلام بات سے ریپورٹ احول اور معیشت دوست طوانائی بجت پالسی پر عمل درامت شروع ٹرانسپورٹ طوانائی بجت پلان سے سالانہ دو ارب چالیس کروڑ لٹر تیل کی بجت ہوگی پالسی پر عمل درامت سے فضا میں ستتر لاکھ ٹن کاربن کم ہوگی عمل درامت مرحلہ وار ہو پالسی کے تحت چھوٹی بڑی گاڑیوں کا ٹیکس لاب الگ ہوگا آٹھ سو سی سی گاڑیوں کے لیے موٹر ویز ہائی ویز پر ٹیکس کم جبکہ بڑی گاڑیوں کے لیے زیادہ ہوگا دوسرے مرحلے میں آٹھ سو سی سی گاڑیوں کے لیے پیٹرول بچت سکیم بھی شروع کی جائے گی سو سو سی سی اور اس سے بڑی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت زیادہ ہوگی دیگر ممالک کی طرح گاڑی کی بھی عمر مقرر کی جائے گی بڑے بڑے شہروں کے لیے میس ٹرانزیٹ ٹرانسپورٹ کا نظام تیار کیا جائے گا پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ ملکی حالات کا دیکھتے ہوئے ایک مشکل بجٹ دینا پڑے گا ٹیکس میں مزید چھوٹ دینے سے بجٹ خسارہ بڑھے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان جن معاشری مسائل میں گھیرا ہے اس سے نکلنے کے لیے دو سال کا وقت درکار ہوگا آپ کے پاس ساڑھے چھے ہزار عرب روپے سے زیادہ کا بجٹ دیفیسٹ آئے گا اگر بجٹ کا اتنا خسارہ ہے تو آپ اس میں مزید اگر ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں یا کوئی خرچہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اس کے آپ کو ایک ٹائیڈ بجٹ دینا پڑے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں پاکستان اب جدر پھساوا ہے جس اکنومی کرائیسن پھساوا ہے اس کو فوراں فوراں نہیں نکل سکتا ایک دو سال لگیں گے اور ہم کو کافی بجٹ کے سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا این ایف سی اوارڈ یا دیگر چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی حکومت آتی ہے الیکشنز کے بعد اس کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی یہ جو بات ہمارے سیاسی لیڈران کو سمجھنی ہے کہ یہ سیکولرلی بجٹ ڈیفیسٹ اوپر جادہ رہا ہے اور یہ روکنا بہت مشکل ہے آپ تھوڑا بات ایک آگ مرسال میں چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹرینڈ ڈائن بہت اوپر ہے آگے بڑھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنناولہ کہنا ہے کہ پہلے پلستر باندہ پھر بالٹی چڑھالی ریالی نکالی تو بالکل ٹھیک تھے عدالت پیش نہ ہونے کے لیے معاینہ سرکاری ہسپتال سے ہوتا ہے ایک بیان میں رانہ سنناولہ نے کہا کہ عدالتوں میں ٹرائل شروع ہوتے ہی فارن فنڈڈ ایجنٹ بیمار ہے عدالت نہ پیش ہونے کے لیے شوکت خانم سے جھوٹی ریپورٹ بنوائے گئے دس دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے الیکشن کی رٹ بھی مقدمات سے بچنے کے لیے تھی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف نے سابق چیف جیسٹس ساکیب نسال کے بیٹے نجم ساکیب کی آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی ہے محمد اسلم بھوتانی کی سربراہی میں دس رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے کمیٹی جام میں تحقیقات کر کے ریپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی تحقیقات اور انکواری کے سلسلے میں کسی بھی تحقیقاتی دارے کی مدد کر سکے گی سابق چیف جیسٹس ساکیب نسال کے بیٹے نجم ساکیب کی آڈیو کچھ دن قبل سامنے آئی تھی ایک بیان میں مریم مولنگ زیب نے کہا کہ اگر باجوا نے امریکہ کو تمہارے خلاف کیا تو پھر سائفر کیا تھا اگر باجوا نے امریکہ کو تمہارے خلاف کیا تو پھر امپورٹڈ حکومت اور عالمی سازش کیا تھی اگر باجوا اور آئی ایس آئی نے بتایا تھا کہ تمہارے مخالفین چور ہیں تو پھر تمہارے الزام کیا تھے جنرل باجوا نے تمہیں اور تم نے 22 کروڑ عوام کو ٹرک کی بتنی کے پیچھے لگایا ہوا تھا تم نے چار سال اپنے دماغ سے صرف ملک کو لوٹا باقی سب دوسروں کے کہنے پر کیا باجوا نے ہزار بار کہا ہو تم نے اسمبلیاں کسی کی کہنے پر کیوں توڑی حفاظتی زمانت کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپے لاہور ہائی کورٹ نے توہینی عدالت کے درخواست پر ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کو آج طلب کر لیا ہے عدالت نے توہینی عدالت کے شوک آس نوٹس پر ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا محمد اشفاق کے ریپورٹ حفاظتی زمانت کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے چودری پرویز الہی کی توہینے عدالت کی درخواست پر سمات کی ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن وقاس حسن عدالتی حکم پر پیش ہوئے عدالت نے استفسار کیا کہ حفاظتی زمانت کے باوجود کیسے گرفتاری کے لیے گئے سرکاری وکیل نے جواز پیش کیا کہ جس مقدمے میں گرفتاری کے لیے گئے اس میں حفاظتی زمانت نہیں تھی عدالت نے استفسار کیا کہ سرچ ورن دکھائے تھے سرکاری وکیل نے بتایا کہ وہ موجود نہیں تھے عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں عدالت کے حکم سے مطالق کیا ریمارکس دیا تھے عدالت نے باور کروایا کہ آپ نے آن ریکارڈ کہا کہ اگر توہین عدالت ہوگی تو دیکھ لیں گے اس پر کیا کہتے ہیں وقاس حسن نے وضاحت دی کہ وہ عدالت کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے عدالت نے حکم دیا کہ گزشتہ روز جو شوکاس نوٹس جاری کیے اس کا جواب دیں عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی انٹی کریفن پنجاب کو چار مئی کو طلب کر لیا ہے سابق وفاقی وزید بونی صلاحی کے پرسنل سیکریٹری سحیل صغرہوان کی اہلیہ نے الزام لگایا ہے کہ ان کے شوہر پولیس حراست سے فرار نہیں ہوئے بلکہ گجرہ والا میں تھانے سے ہسپتال جاتے ہوئے انہیں اغواہ کیا گیا ہے فیضہ سحیل نے اپنے شوہر کے بابا گینہ اغواہ پر شدید اتجاج کیا اور کہا کہ وہ ان سے ملنے آئی تو وہ بتایا گیا وہ پولیس حراست سے فرار ہو گئے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ڈی جی انٹی کریپشن ان کے سامنے گاڑیوں میں آئے اور ان کے شوہر سحیل اسخر کو اغواہ کر کے لے گئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سحیل اسخر کو عدالتوں میں پیش کیا جائے جہدری پرویزی راہی کے ترجمان ڈاکٹر زین بھٹی نے بھی کائکنوں سمیت اتجاج میں حصہ لیا فیتولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلندنی سطح پہ پہنچ گئی ہے روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے دوشری جانے ابسٹراک ماکیت میں ایک سو سارٹ پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے سونے کی فیتولہ قیمت سترہ سو روپے اضافے سے تاریخ کی بلندنی سطح دو لاکھ بائیس ہزار سات سو روپے تک پہنچ گئی جبکہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت پچیس ڈالر اضافے سے دو ہزار پندرہ ڈالر فیونس ہو گئی جیولرز کے مطابق بینول اقوامی مارکٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے باعث مقامی مارکٹ میں اس کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا دوسرے جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی انٹر بینکمنٹ ڈالر چار پیسے کمی کے بعد دو سو تیراسی روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نوے روپے پر فروخت ہوا کرنسٹری ڈیلرز کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے قرص کی منظوری کے بعد ہی روپے کی قدر میں استحکام ہوتا نظر آسکتا ہے کاروبری دن کے اختتام پر پاکستان سٹاک ایکسٹینج ایک سو سارٹ پونٹس کے اضافے سے ہنڈرٹ انڈیکس بیالیس ہزار ستاسی پونٹس کی سطا پر بند ہوا سٹاک تذیع کاروں کے مطابق بگڑتی معاشی صورتحال کے اثرات سٹاک مارکٹ پر نظر آ رہے ہیں جب تک حالات میں بہتری نہیں ہوتی سٹاک مارکٹ اسی طرح پرفارم کرتی رہے گی نیپرا نے ملک بھر کے لیے بجلی چونتیس پیسے جبکہ اہلے کراچی کے لیے مزید تین روپے ستر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہیں سارفین کی جیب سے ایک ماہ میں آٹھ ہرب تیسٹ کروڑ روپے نکلیں گے اسلام آباد سے ریپورٹ نیپرا میں بڑی سماعت ملک بھر میں چونتیس پیسے کے الیکٹرک کے لیے بجلی چار روپے چار پیسے مہنگی اضافہ مئی کے لیے ہوگا تی پی پی اے کی درخواست پر بجلی صرف چونتیس پیسے بڑھانے کی منظوری دی یہ اضافہ سارے ملک کے سارفین کے لیے ہوگا بجلی اضافہ سے سارفین پر دو ارب نوے کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا جبکہ کے الیکٹرک کی درخواست پر بجلی تین روپے ستر پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی گئی اس اضافہ سے کے الیکٹرک سارفین پر پانچ ارب چالیس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول چارجز ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا کے الیکٹریک کی تخواست پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا